آئی ایم ایف کے کڑی شرائط پر پاکستان سے موہدہ تائے ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کی نئی قسط پر مزید ٹیکس چھوٹ ختم اور ٹیکس بیس مزید بڑھانک ہوگا مہنگائی میں زافر کا اندیا بھی دے دیا حکومتی اداروں میں کرپشن کا خاتمہ گورننس پر بہتری اور شفافیت لانا ضروری انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائننسنگ پلان پر عمل درامت کرنا ہوگا عمران کی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف کو سزا دینا ہوگی مریم کو بھی سزا دینا ہوگی اگرچہ مریم کے خلاف کوئی کیس نہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آگئی سب من گھڑت باتیں نہیں معلوم یہ سب کون اور کیوں کر رہا ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے مبینہ آڈیو ٹیپ کو جالی قرار دے دیا عوام کے لیے قور بھوری خبر بجلی پھر مہنگی ہونے کا خدشہ پاورڈ رویجر نے بجلی مزید چار روپے پچتر پیسے فی یونٹ بڑھانے کی درخواست کر دی نیپرہ تیس نویمبر کو درخواست پر سمات کرے گا کیلیکٹرک کی بھی بجلی انتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیرمن نیپ کو طلب کر لیا آڈٹ ریپورٹ بھی ہمرا لانے کی ہیدار مالی سال دو ہزار دس سے دو ہزار سترہ تک کے حکومت برنس اور محکمانہ اخراجات کا ریکارڈ بھی طلب اور انٹر بینک میں روپے کی قدم میں بہتری آنے لگی ڈالر دو روپے انیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تہتتہ روپے پانچ پیسے کا ہو گیا